آج ہی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ یوسفل ٹپس شیئر کروں گی بیلی روٹین کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے یہ ٹپس آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل رہیں گی بس آپ کو ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے اگر کوئی بھی ٹپ آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل نوٹفیکیشن کو آن ضرور کر لیجئے گا دیکھیں یہ جو ہمارے پاس بیلٹ ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے ہم فول کر کے رکھتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بار بار کھل جاتی ہیں اب جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بیلٹ کو فول کر کے رکھیں گے تو بیلٹ بالکل نہیں کھلے گی آپ اس طریقے سے جس طریقے سے میں ڈال رہی ہوں الٹی سائٹ سے آپ بیلٹ کو اس طرح سے ڈالیں گے اور اس طرح سے آپ دبا دبا کے اس کو فول کرتے جائیں گے اینڈ میں آکے یہ خود بخود لوک ہو جائے گی آپ دیکھیں جس طرح سے میں فولڈ کر رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ کو فولڈ کرنا ہے یہ بیلٹ آپ کی بلکل فولڈ ہو چکی ہے اب آپ کی دیکھیں کہ یہ خود سے بلکل نہیں کھلے گی گھر میں جتنی بھی بیلٹ ہے اس طریقے سے آپ فولڈ کر لیجئے فولڈ کر کے کوئی آپ باکس سے لیجئے کوئی بھی اس طرح کی باسکٹ ہو وہ لے لیجئے اور اس میں آپ ساری بیلٹ اورگنائز کر کے رکھ دیجئے دوسری ٹپ میری ہے ٹائے کو لے کے دیکھیں ٹائے کو اکثر ٹائے کرنا بہت سے لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے خاص کر بچوں سے ٹائے بلکل بھی ٹائے نہیں کی جاتی بلکل آسان سا طریقہ بتا رہی ہوں آپ کیا کیجئے آپ اس طریقے سے ٹائے کو اپنے ہاتھ پر رکھ لیجئے اس کے بعد آپ اس اینڈ کو اٹھا لیجئے اور اس کو ایک دفعہ فولڈ کیجئے اس اس طریقے سے آپ اس کو سیکنڈ فولڈ دے لیں گے اس طریقے سے آپ اس کو ثرد فولڈ vrijے اس کے بعد یہ اس کا سیکنڈ فولڈ ہے پہلے آپ پہلے فولڈ میں سے ہار ڈالیں گے اور سیکنڈ فولڈ کو جیسے ہی آپ کھنچیں گے یہ ٹائے آپ کی بڑی آسانی سے ٹائے ہو جائے گی بچے بھی اس طرح سے بہت آسانی سے اپنے ٹائے کر سکتے ہیں اس کو آپ ضرور ٹائے کر کے دیکھیں گا یہ بہت زیادہ یوسٹفل ٹپ ہے کیونکہ اکثر ٹائے کو ٹائے کرنے میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو اس کو یوز کر کے آپ اپنی ٹائے کو آسانی سے ٹائے کر سکتے ہیں تیسری ٹپ میری ہے شاپرز کو لے کے دیکھیں ہمارے پاس گھر میں یہ چھوٹے شاپرز بہت سارے جمع ہو جاتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے اورگنائز کر کے رکھنا اور یہ ہمیں نکالنے میں بھی بہت زیادہ آسان رہے ہیں ایک زبردستے ٹپ بتا رہی ہوں دیکھیں یہ اس طرح کے ہمارے پاس بیگز ہوتے ہیں جن پر اس طرح سے زرپ لگی ہوتی ہے آپ ایسا کوئی بیگ لے لیچے اور اس پر آپ چھوٹا سا اس طرح سے ایک کٹ لگا لیچے آپ چاہیں اس کو راؤن میں کٹ لیچے بلکل چھوٹا سا کٹ لگانا ہے بہت زیادہ بڑا نہیں لگانا اب جو بھی آپ کے اس طرح کے پلاسٹک کے شاپرز ہیں وہ آپ اس بیگ میں ڈال دیچے ڈالنے کے بعد اب یہ آپ کو نکالنے میں کتنے زیادہ آسان ہے جب بھی آپ کو شاپر چاہیے آپ ایک شاپر آسانی سے یہ جو آپ نے کٹ لگایا ہے اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں اب جتنے بھی شاپرز آپ کے پاس نکلتے چاہیں آپ بس اس طرح سے زپ کھولیے اور اس میں ڈال دیچے اب آپ چاہیں تو ان بیگز کو ڈبل ٹیٹ کی مدد سے کہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو کچھن کی ٹائلز پہ ان کو لگا دیچے بہت زیادہ ہنڈی ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ کچھن کی کیبنٹس کے اندر بھی ان کو لگا سکتے ہیں تو یہ بہت یوسفل ٹپ ہے اس کو ضرور آپ فالو کیجئے گا ہم اپنے بچوں کو اسکول کے لیے جو لنچ باکس دیتے ہیں اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس میں فوڈ کی اسمیل سے آ جاتی ہے تو آپ کیا کیجئے آپ لنچ باکس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیچے اور آپ ڈال دیچے لنچ باکس میں سے بلکل غائب ہو جائے گی اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے جو بیگز ہوتے ہیں یا جو ہمارے سکول کے بچوں کے بیگز ہوتے ہیں ان کے یہ جو زپ رنرز ہوتے ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں کھلنے بند کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو آپ کیا کیجئے آپ سابون لے لیچے اور اس طرح سے آپ سابون ان رنرز پر لگا دیچے آپ زپ پر اس طرح سے سابون لگا دیں گے تو یہ کھولنے بند کرنے میں بہت ایزی ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے سابون لگا دیا ہے اب آپ اس کو جب بند کریں گے تو بہت آسانی سے یہ بیگز آپ کے بند ہو جائیں گے جب بھی ہم ٹیپ یوز کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ان کے جو اینڈز ہوتے ہیں یہ گم جاتے ہیں اور اینڈز کو ڈھونڈنے میں ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے تو آپ کیا کیجئے آپ لے لیچے ہیئر پن اور اس طرح سے ٹیپ کے اینڈ پر آپ ہیئر پن لگا دیجئے اب جب بھی آپ کو ٹیپ یوز کرنا ہوگا ٹیپ کا اینڈ آپ کو بہت ایزی لی مل جائے گا اکثر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیچنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے کچھ ایسی سرفیسز ہوتی ہیں جن پر سوئی ہمیں صحیح سے نظر نہیں آتی اس کو ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو آپ پینک بلکل نہ کریں آپ کیا کیجئے آپ لے لیجئے میکنٹ ہمارے فریش پہ بھی اس طرح سے میکنٹس لگے ہوتے ہیں آپ اس کا استعمال کر لیجئے اور اس طرح سے جس سرفیس پہ بھی سوئی گری ہے آپ میکنٹ کو پھیریں گے جہاں پر بھی سوئی ہوگی اس پر چپک جائے گی بہت ایزی لی آپ کو مل جائے گی تو بہت آسان سے ٹپ ہے لیکن بہت یوسفل ہے اب آگے آرہا ہے بارشوں کا سیزن سب سے زیادہ بارشوں کی سیزن میں پرابلم ہوتی ہے کپڑے سکھانے کی تو کپڑے سکھانے کے آپ کو دو طریقے بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ کپڑے اپنے گھر کے اندر بھی ہینگ کر کے سکھا سکتے ہیں اور بہت تھوڑی سی اسپیس میں آپ بہت سارے کپڑے ہینگ کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہینگر لے لیجئے اس طرح سے آپ اپنی دوری پہ ہینگر ڈال دیجئے ہینگر لگانے کے بعد آپ اس میں چار سے پانچ ہینگر اس طریقے سے ڈال کے اپنے کپڑے آسانی سے سکھا سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ہینگر لے لیجئے اس میں آپ سٹیل کی کوئی چھوڑی ڈال دیجئے اور ہینگ کر دیجئے اب آپ دوسرا ہینگر لے لیجئے اس میں جو بھی کپڑے ہیں وہ لگا دیجئے اور اس میں بھی ایک سٹیل کی چھوڑی لگا دیجئے اور پہلے جو آپ نے ہینگر ہینگ کیا ہے اس میں اس کو ہینگ کر دیجئے اسی طرح سے اگلے ہینگر بھی آپ ہینگ کرتے جائیں آپ ایک ہی جگہ پہ چار سے پانچ اپنے کپڑے آسانی سے سکھا سکتے ہیں تو بارشوں کے سیزن میں یہ دونوں ٹپس آپ کے لیے بہت زیادہ یوسفل رہیں گی جو بھی آپ کو آسان لگے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں فیس کی کلیننگ کے ساتھ دانتوں کی کلیننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اکثر لوگ دانتوں کی کلیننگ پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہم ریگلر اپنا ٹوٹ پیس ٹوٹ برش تو یوس کرتے ہیں لیکن یہ انف نہیں ہوتا اکثر ٹوٹ پیس کرنے کے بعد بھی دانتوں پر ٹاٹر آ جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ہمارے دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوتا آپ کو ایک بہت اچھے ٹپ بتا رہی ہوں ویک میں دو سے تین بار آپ یوس کریں گے ایک تو آپ کے دانت مضبوط رہیں گے دانتوں میں شائن بھی آئے گی اور آپ کے دانتوں پر جتنا بھی ٹاٹر ہوگا وہ آہستہ آہستہ ریموو ہو جائے گا آپ کو سمپل سا ایک کام کرنا ہے آپ کیا کیجئے آپ لے لیجئے بلکل تھوڑی سی حلدی ایک چھٹکی دو چھٹکی کے برابر آپ حلدی لے لیجئے کچن میں جو حلدی ہم یوس کرتے ہیں وہی حلدی یہاں پر یوس کرنی ہے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیجئے ایک چھٹکی نمک دونوں کو مکس کر لیجئے اور اپنا ریگولر ٹوٹ پیسٹ اس میں ایڈ کر دیجئے اتنی ہی کانٹیٹی آپ ٹوٹ پیسٹ کی ایڈ کریں گے جتنی ایک وقت میں آپ کو چاہیے ہوتی ہے اس کو آپ مکس کر لیجئے اپنے ٹوٹ برش پر لگا لیجئے اور اچھی طرح سے اپنے دانتوں کو آپ اس سے برش کیجئے ہلدی اور نمک کا استعمال دانتوں کیلئے بہت زیادہ فائدے مند ہے جو بھی ٹارٹر ہوگا آہستہ آہستہ ریموو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا دانتوں میں چمک بھی آئے گی اور آپ کے دانت مضبوط بھی رہیں گے ویک میں دو سے تین بار آپ اس طریقے سے ضرور برش کریں آپ کے دانتوں کی ہلدھ کیلئے بہت زیادہ فائدے مند ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو جتنا زیادہ ہو سکے آپ پانی کا استعمال کریں ڈرنکز کا استعمال کریں ڈرنکز کا مطلب پولڈ ڈرنکز نہیں ہے ڈرنکز کا مطلب ہے آپ ہیلدی ڈرنکز کا استعمال کریں لیمو پانی پودینے کے ڈرنکز فروٹ کے جوسس اس طرح کے ڈرنکز آپ ریگلر یوز کریں اور ساتھ ہی اپنی ہیلتھ کے لیے آپ ستو کا استعمال ضرور کریں خاص کر جوہ کا ستو جوہ کا ستو ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے مند ہے اس گرمی کے موسم میں جوہ کے ستو کا ریگلر استعمال کریں ایک سے ڈرنکز آپ جوہ کا ستو لے لیجئے اس میں شامل کر لیجئے آپ ایک سے ڈرنکز شکر آپ چاہیں تو یہاں پر چینی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر ہے کہ آپ شکر کا استعمال کریں چینی ہماری ہیلتھ کے لیے بلکل بھی صحیح نہیں ہوتی اس میں ٹھنڈا پانی شامل کر لیجئے آئس کیوبز چاہیں وہ بھی شامل کر لیجئے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے دن میں ایک دفعہ لازمی جوہ کے ستو کا استعمال کریں جوہ کا ستو پینے کے بعد پیٹ کافی دیر تک بھرا رہتا ہے تو اس سے ویٹ لاؤس کرنے بھی آپ کو ہیلپ ہوگی اور ویسے بھی جوہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے گھر میں سب کو استعمال کر آئیے گرمی کی سیزن میں اس کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے ہر بندہ اے سی اے روم کلرز افورٹ نہیں کر سکتا فین چلانے کے بعد بھی کمرے گرم ہی رہتے ہیں ایک بڑا آسان سمیں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں اس کو اگر آپ فالو کریں گے تو بلیو می کافی حد تک آپ کا کمرہ تھنڈا ہو جائے گا آپ کے روم میں جو بھی کرٹن لگے ہوں آپ کیا کیجئے اپنے پردوں پر دن میں چار سے پانچ دفعہ تھوڑا تھوڑا پانی کا اسپری کر دیجئے پانی کا اسپری کر دیں گے آپ یقین کریں گے آپ کا کمرہ کافی حد تک تھنڈا ہوگا پردے جب تھوڑا تھوڑا سے گیلے رہیں گے اور آپ کا فین چلتا رہے گا آپ دیکھیں گے کہ فین کی ہوا کافی حد تک تھنڈی ہو جائے گی باہر سے بھی جو ہوا آئے گی وہ بھی تھنڈی ہو جائے گی یہ طریقہ بہت زیادہ فائدے مند ہے خود میں اس کو فالو کرتی ہوں تو یقین کریں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کمرے میں کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ روم کولرز یا ایسی افورٹ نہیں کر سکتا اور گرمی میں دل چاہتا ہے کہ کمرے ہمارے تھنڈے ہو جائیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں تو آپ اس طریقے کو فالو کر کے دیکھیں کافی حد تک آپ کو فرق محسوس ہوگا اور بچوں کو دے دیجئے آپ سپریر بوٹل بچے تو خوشی خوشی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ سمپل سی چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہیں ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر کوئی بھی ٹپ آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک ضرور کر دیجئے گا فرینڈز میں فیملی میں شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے ساتھی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے گا اور آل پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو مل سکیں ملتی ہوں پھر اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ